تحریک انصاف کی حکومت کا لاہور شہر کے لیے بڑا منصوبہ اورنج لائن سے بھی زیادہ زبردست مگر ستر فیصد کم قیمت والا ٹرانسپورٹ منصوبہ شروع کرنے کی تیاریاں یومیا پانچ لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق پنجاب کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے برطانوی دور کی مشہور زمانہ ٹرام سروس کو لاہور میں متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ منصوبہ چینی کمپنی سی آر ایس سی انٹرنیشنل اور چیک ریپبلک کے ان کون گروپ پر مشتمل کنسورشی محکمہ ٹرانسپورٹ کے اشتراک سے مکمل کرے گا اس حوالے سے صوبائی محکمہ ٹرانسپورٹ اور چیک ریپبلک اور چین کی کمپنیز کے مابین مفامت کی یاداشت پر دستقت ہوئے ہیں معاہدے کے تحت دونوں کمپنیاں لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبہ میں بہتری کے لیے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ مل کر مختلف منصوبوں پر کام کریں گی جدید طرز کی ٹرام منصوبے کا جلد آغاز کر دیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں کنال روڈ پر 30 سے 35 کلومیٹر طویل ٹریک پر ٹرام چلائے جائے گی بتایا گیا ہے کہ منصوبے کی لاغت اورنچ لائن میٹرو ٹرین کے مقابلے میں 70 فیصد کم ہوگی جبکہ اس سرویس سے ایک گھینٹے میں 30 ہزار مسافر یعنی یومیاں تقریباً 5 لاکھ مسافر مستفید ہوں گے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کان کھچی کا کہنا ہے کہ ٹرام سرویس کے اجراز سے روزانہ ہزاروں مسافر مستفید ہوں گے اور کنال روڈ پر ٹرافک کے مسائل بھی کم ہوں گے